بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز 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 اللہ کی جانب سے میں ہوں سلمان سرور اور آج سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سیریز سٹارٹ کرنے والا ہوں جو کہ ہے ورڈ پریس کمپلیٹ کورس فارد بیگینرز ٹھیک ہے اس سیریز کی ریکویسٹ کی گئی ہے بسکلی مجھے کالز آئی تھی اور کالز کے ترون اس کی ریکویسٹ کی گئی تھی تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کہنے چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل ٹوٹس ویلا سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ یوٹیوب کے اندر لکھیں ٹوٹس ویلا اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کرنے تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے کے بعد میں آپ کو کہنے چاہوں گا کہ آپ کو پہلے میرے بارے میں کچھ بتانا چاہئے تو میں جو پرسنلی ٹوٹس ویلا کا ایڈمن ہو سیئے ہوں میں میرا نام ہے سلمان سرور ویب ڈیویلپنگ ویب ڈیزائننگ کرتا رہا ہوں میں فری لانسنگ بھی بہت دیر سے کر رہا ہوں آلموسٹ فائیو ویئرز اباب ہو چکا ہے مجھے یہ ساری فیلز میں آئے وی آن لائن فیلز میں بلاغنگ میں پروگرامنگ میں تو میرا یہ شوک تھا میری ہوبی تھی کہ میں یہ تمام چیزیں کمپیوٹر کے لیٹڈ لرن کروں اور اسی شوک کے ہاتھیں میں نے یہ تمام چیزیں لرن کی ان کو میں نے پروفیشن جوائن کیا اب میرا جب کہ ایکسپیرینس فائیو ویئرز پلس ہو چکا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے جو مسٹیکس میں نے کی ہیں میں نہیں چاہتا کہ وہ مسٹیکس آپ کریں تو میرا مقصد یہاں پر یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو وہ تمام چیزیں بتانا وہ تمام بیسک چیزوں سے اگاہ کرنا جو کہ آپ لوگوں کو کوئی بھی پیڈ کورس والا بھی نہیں بتائے گا اور یہ تمام کا تمام فری ہوگا اور صرف اور صرف دٹس ویلا پہ ہوگا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں کورس کنٹنٹ کی طرف کہ آپ کیا چیزیں لرن کرنے والے ہیں تو بیسکلی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ورڈ پریس ہے کیا ٹھیک ہے ہم ورڈ پریس کیوں یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور ریسورسز ہیں جو کہ ورڈ پریس کے علاوہ بھی یوز ہوتے ہیں ان کو ہی ہم کیوں یوز کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہوں گی سیکنڈ نمبر پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ ورڈ پریس کو ہم کس طرح انسٹال کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر پہ یا پھر اگر ہمارے پاس ہوسٹنگ ہے آن لائن ہوسٹنگ اور ڈومین کی ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا لیکن اگر ہم آن لائن اگر اسٹال کرنا چاہتے ہیں ورڈ پریس تو وہ ہم کیسے کریں گے اور ایڈ نمبر ثری ہم کریں گے ورڈ پریس کے انٹر فیس کو ایکسپلور ہم انٹر فیس کو مکمل طور پر دیکھیں گے کہ کیا ہے ورڈ پریس کے انٹر فیس اور کیسے اس کے اوپر کون کون سی اپشن اور ان کا کیا ورکی گیا نمبر فور پہ ہمارے پاس آ جائے گا انڈرسٹنگ اور پوست سیکشن جی ہاں اگر آپ پوست کرنا چاہتے ہیں ورڈ پریس کے اوپر تو وہ آپ کو بتایا رہے گا اس سیکشن کے اندر کیا چیزیں اور کس طرح آپ ان کو سمجھیں گے ایڈ نمبر فائیو ہم لوگ دیکھیں گے انڈرسٹنگ پیس سیکشن کہ اگر ہم پیجز کرنا چاہتے ہیں تو ہم کس طرح پیجز کریں گے اور کیا ان کے اندر آپشنز آتے ہیں پیجز اور پوست میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے کافی لوگ ان میں کنفیوز ہوتے ہیں تو وہ ڈیفرنس بھی آپ لوگوں کا اسی سیریز کے اندر جو انسا ہے cover کیا جائے گا وہ ڈیفرنس آپ کو بتایا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو ورڈ پریس کے themes install کرنا download کرنا اور buy کرنا ٹھیک ہے کچھ themes free ہوتے ہیں کچھ paid ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو buy کرنا یا پھر paid themes کو free لینے کا method یہ ساری چیزیں بتایا جائیں گی نمبر سیون پہ آپ کو بتایا جائیں گے کس طرح آپ theme install کرنے کے بعد اپنی ویب سائٹ کی appearance کو change کر سکتے ہیں parents کا کیا مراد ہے جو آپ کی ویب سائٹ کی look ہے آپ اس کو مکمل طور پر کس طرح change کر سکیں گے اس کے اندر changing کرنی ہوں گی وہ کس طرح کریں گے کیا کیا changing کرنی ہوں گی یا کیا چیزیں ہمیں required ہوتی ہیں ایک theme کو change کرنے میں وہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ بسکس کی جائیں گے then ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح plugins install کرتے ہیں plugins کو use کیسے کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اندر اور کون سے plugins جونتے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ کے لیے ضروری ہے number nine پہ ہم اپنے profiles کو دیکھیں گے users کو دیکھیں گے اور کچھ settings دیکھیں گے جی ہم ویب سائٹنگز ہوتی ہیں basics ہم ان settings کو دیکھیں گے اپنے users کو increase decrease کرنا کہ اگر آپ کو یہ اپنا writer add کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کس طرح کریں گے اگر آپ کو یہ اپنا profile بنایا ہے وہ اس کے اندر changing کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کریں گے at number ten ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنے ویب سائٹ کے اوپر comments کو manage کر سکتے ہیں جو کہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر comments آ رہے ہوتے ہیں ہم نے ان کو manage کرنا ہے تو ہم کیسے manage کریں گے then ہم دیکھیں گے wordpress behind the scenes behind the scenes آپ لوگوں کو کوئی نہیں بتائے گا کہ behind the scenes کیا ہو رہا تھا لیکن میں آپ لوگوں کو wordpress کو مکمل بتاؤں گا کہ behind the scenes wordpress کے کیا ہو رہا تھا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ آپ کو behind the scenes میں بتاؤں گا اور اس کے بعد maintenance and security آپ کو wordpress کی security سکھائے جائے گی wordpress کو کس طرح آپ نے manage کرنا ہے وہ بتایا جائے گا اور اس کے علاوہ اس کی upgation مگرہ بتایا جائے گی اس کے علاوہ یہ تو وہ topics ہیں جو کہ میرے ذہن میں تھے جو میرے mind میں تھے کہ مجھے wordpress کے اندر add کرنے چاہیے یہ wordpress basic course ہے اس کے اندر نہ SEO ہے نہ کوئی اور چیز ہے just wordpress کا basic course ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی اب اگر میرے سے کوئی topic یہاں پر left ہو گیا یا میں کوئی topic بھول گیا ہوں یا میں جب سے کوئی topic miss ہو گیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ topic wordpress basic course میں ہونا چاہیے تھا تو آپ نیچے comment section میں مجھے بتائیں میں وہ آپ کا section وہ ویڈیو یا وہ tutorial جو انسا ہے وہ میں اپنے section میں add کر دوں گا اب یہاں پہ میرے content آئے ہیں 12 to 13 میرے 13 contents آئے ہیں لیکن جو ہمارے ویڈیوز ہوں گی وہ 13 نہیں ہوں گی وہ ویڈیوز زیادہ ہوں گی یہ تو میں نے overview دیا ہے اس کے اندر بہت سی اور چیزیں ہیں جو کہ explore ہوں گی اور وہ explore ہوتے ہوتے ہیں پارٹس کے اندر changing ہوتے جائیں گی یہ کبھی مت سوچے گا کہ 13 ویڈیوز آئیں گی یہ ویڈیوز زیادہ آئیں گی اب بس اتنا ہی آپ کو guidance دینی تھی overview دینی تھی course کا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو سے ہم proper start کرتے ہیں کہ wordpress کے اوپر wordpress کی beginner course کے اوپر اس سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ channel کو subscribe کر لیں دوستویں share کر لیجئے گا اور comment section میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا چیزیں چاہیے ہوگرả کھرمی ... ورمکان z improvسی ہے! من نیکس ویڈیوزوں پڑھے음